پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور میمبر سندھ نسار دورانی کے اخلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ کر لیا سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی سترہ فیصد عبادی کا نمائندہ نہیں ہے ایون فیلڈ ریفرنس کیس کے لیے نیپ کے نئے پروسیکیوٹر امتیا صدیقی نے بھی معذرت کر لی نیپ پروسیکیوٹر امتیا صدیقی نے نیپ کی مزید نمائندگی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا امتیا صدیقی کا کہنا ہے کہ کل نیپ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوں گا نیپ دوسرے سپیشل پروسیکیوٹر عزر صدیق بھی کل دستیاب نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف عرقان قومی اسمبلی کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا جو آج دین بجے سنایا جائے گا نور علم نے پی ٹی آئی شوکاس کے جواب میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی چھوڑی ہے اور نہ ہی پارلیمانی پارٹی چھوڑی ہے سابق صدر عصیف علی زرداری نے کہا کہ گزشتہ راد نواز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس میں الیکشن سے قبل الیکٹرونک ریفارمز اور نیپ اصلاحات پر بات چیت کی گئی ہے منحرف عرقان کے خلاف ریفرنسز کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا سپیکر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے ریفرنسز کو مسترد کر دیا گیا ہے سپیکر نے بیس منحرف عرقان کو بیسیٹ کرنے کے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجے تھے الیکشن کمیشن نے متفقہ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی ریفرنسز خارج کر دیے مسلم لیک نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے انتخابات کے لئے دوسرا آپشن اگست دوزار تیس کا ہے